آج جو ہے لیہ کے مقام سے دو لگ ستر ہزار کیوں سے ایک پانی کے جو ریلہ ہے وہ گزر ہے جس سے جو ہے نچنے درجے کا سراب ہے اس والے سے جہاں پر جو ہے سراب آنے کے بعد جہاں پر جو اہل علاقہ ہیں جو مکین ہیں ان کو بھی سراب کے خطشے کا علاج جاری کیا گیا اور اسے ساتھ جو زلین زامن انہوں نے پر اپنی انظامات اور انظامات کا سلسلہ جاری رکھ ہوئے اور اسے زلین زامن نے یہاں پر احفاظتی بند جو بنائے گئے تھے ان کو مضبوط کرنے کا سرسلہ جاری ہے اور یہاں پر پتھر بھی لے جا رہے ہیں تاکہ اگر درمیانے درجے کا سراب آتا ہے یا اونچے درجے کا سراب آتا ہے تو یہاں پر احفاظتی بند ہے وہ کارامت صاحب ہو سکے ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو سکے اس وقت سے آپ کو بتاتے چلوں کہ آئے دریائے سندھ میں پانی کے سطح میں اضافہ ہونا کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو ہے اس سے نکلنے والے جو لالا کری کا اس میں ہی پانی کے سطح میں اضافہ ہو جس کے بحث جو پانی ہے وہ مختلف موازیات میں داخل ہو چکا ہے جس سے موزہ کارو سمیت دی کے جو موازیات ہیں وہاں پر پانی آنے پانی کے آ جانے کے بحث جہاں پر جہاں کھڑی فصلات ہی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اس وقت سے جہاں پر اہل علاقہ سے جب موری بات دیتا ان کا یہی کہنا تھا کہ جلائے انظامے نے اپنے طرف سے اقدامات ضرور کیے مگر اگر درمانہ درجہ کا سلاب آتا ہے تو یہ انظامات جو ہیں ناکافی ہیں اور اس وقت سے جلائے انظامے سے یہاں کے جو لوگوں ہیں نشیب علاقہ مقین اور مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر فلال ریلیف کیمپ کے ساتھ دیگر انظامات بھی کیا جائیں تاکہ اگر درمانہ درجہ جو اچھے درجہ کا سلاب آتا ہے تو ان کے جو انظامات ہیں ان کے انظامات جو ہیں ان کے لئے کافی سافت ہو سکیں اس وقت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ زلائے انظامے جو فوری طور پر اقدامات اور انظامات کا سرسل کریں تاکہ اگر آنے والے دنوں میں سلاب کی صورتحال مزید پیدا ہوتی ہے تو وہ جو ان کے جو افاظت اقدامات ان کو بہتر بنائے جا سکے بہت شکریہ ساہد ابدیش کرنے کے لئے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مزفرگر میں دریائے سندھ اور پنجاب کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا مزفرگر صادق علی ڈوگر کا علی پور میں سوپر بند کا دورہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نبتنے کے لئے پولیس احلقہ سائناس کر دئیے گئے ترجمان پولس کا کہنا ہے کہ تمام پولیس احلقہ تیراکی کے ماہر ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں علاقہ مکینوں کو ریسکیو کر سکیں گے آپ کو بتا رہی ہے کہ مزفرگر میں دریائے سندھ اور پنجاب میں پانی کی سلسل میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے ایڈی پیو مزفرگر صادق علی ڈوگر کا علی پور میں سوپر بند کا دورہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نبتنے کے لئے پولیس احلقہ سائناس کر دئیے گئے ہیں ترجمان پولیس کے مطابق تمام پولیس احلقہ پیراکی کے ماہر ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں علاقہ مکینوں کو ریسکیو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں مزفرگر میں دریائے سندھ اور پنجاب کی سطح میں مسلسل اضافہ جی پیو مزفرگر صادق علی ڈوگر کا علی پور میں سوپر بند کا دورہ آپ کو بتائیں کہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نبتنے کے لئے پولیس احلقہ تائناس کر دئیے گئے ترجمان پولیس کا کہنا ہے تمام پولیس احلقہ تیراکی کے ماہر ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں علاقہ مکینوں کو ریسکیو کیا جائے گا مزفرگر میں دریائے سندھ اور پنجاب کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری گئے دی پیو مزفرگر سادق علی ڈوگر کا علی پور میں سوپر بند کا دورہ دوسرے چانے ملتا ہمی ریسکیو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اشتراہ سے آفید مر پاؤنڈیشن کے ذریعے تمام دریائے چناف میں ایک روزہ مشکوں کا آغاز کر دیا گیا مشکوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے آفید مر پاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تربیت دی رضاکاروں کو کشتی چلانے سلابی ریلے اور دریائے میں انسانی جان کو محفوظ کرنے سے متعلق تربیت دی گئی مسیح تفصیلہ جانتے ہیں اقبال صادق سے اقبال اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم دریائے چناف میں موجود ہیں جہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اشتراہ سے ارخیدمند فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام تربیتی مشکوں کا آغاز کیا گیا ہن مشکوں کا مقصد یہ ہے کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کے بعد سلاب کی جو صورتحال ہے وہ بتائی گئی ہے تو سلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لئے یہاں پر یہ ایک روزہ مشکے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ کچھ ریسکیو اہلکار بھی موجود ہیں اور کچھ رضاکار بھی موجود ہیں الف قدمل فاؤنڈیشن کے جن کو یہ تربیت دی جا رہی ہے مجھے یہ بتائیے گا اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے جب سلاب بگر آ جاتا ہے تو کس طرح خود کو محفوظ رکھنے کے لئے اہم چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن عظم ارفان بات کر رہا ہوں وارٹریسکیو ملتان سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی سیفٹی پریکاوشنز کا سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے لوگوں کو نکالنا ہے لوگوں کو نکالنے کے لئے ہمیں بوٹ کے اندر لائف جیکٹس کا ہونا اشہ ضروری ہوتا ہے ہم نے خود بھی لائف جیکٹ پہننی ہے جب لوگوں کو نکالنا ہے تو ہر ایک کو لائف جیکٹ پہننی ہے لائف جیکٹ پہننے کے بعد ان کو باہر نکالنا ہے کیونکہ بوٹ یہ دریاہ پانی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بلائنڈ وارٹر ہے پانی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے بوٹ ہل سکتی ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بوٹ کلیپ ہو جائے تو اس سے اگر ہمارے پر لائف جیکٹس ہیں تو ہم آسانی سے ان لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ مجھے پتائیے کہ آپ کو فائدہ ہو رہے ہیں یہ سیکھنے بہت کیسا محسوس کر رہے ہیں اگر سلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ اس سے نمٹ لیں گے اچھے طریقے سے اسلام علیکم جی اس ٹریننگ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے پہلے بھی ہم ریسکیو کے کاموں میں حصہ لیتے رہے ہیں لیکن یہ ایک اچھی اجیبمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہماری بیلیٹی میں اضافہ ہوگا اور اللہ نہ کرے اگر سلابی کوئی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو ہم ان کی بہتر طریقے سے ریسکیو کر سکتے ہیں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سیکھنے کے بعد ان کو کافی آتا کیا فائدہ ہو جائے گا نہ صرف یہ بورٹس لانا سیکھ جائیں گے بلکہ دوسروں کو بچانے کے لئے بھی کافی سود مند یہ ثابت ہوں گے فسے ہوئے انسانوں کو جو پانی میں ہوں گے ان کو نکال سکیں گے یہاں پر آپ پانی کی تھوڑی سی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ابھی سے ہی کافی زیادہ ہے لیکن یہ دریا کے باہر نہیں ہے اس وقت یہ دریا کے پیٹ کے اندر ہی یہ پانی موجود ہے لیکن جب سلاب گر آ جاتا ہے تو یہ پانی یہی کناروں سے باہر سلا جاتا ہے اور پھر دوسری آبادی کے لئے یہ باعث نقصان ثابت ہوتا ہے تو سلاب کی صورتحال سے نمتنے کے لئے یہ ایک روزہ مشک جاری ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ایک روزہ مشک کے بعد کافیہ تک جو سلاب کی صورتحال سے نمتنے کے لئے یا الخدمال فانڈیشن کے رضاکار ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور جو ریسکیو ونٹونٹو کے اہلکار ہیں وہ بھی جو ان کی یہ خدمات کا کافیہ تک صورتحال ثابت ہوں گی یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے افسوسنا خبر آپ کو بتائیں کہ لیا میٹیوبل کی خدائی کے دوران مٹی کا تودہ کرنے سے تین مستور مٹی کے تودے تلے دب گئے دو مستور جانبہاک اور ایک شدید زخمی ہوا محمد افضل اور محمد رمضان کو تحصیل اسطل لایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے افسوسنا خبر ہے لیا سے ٹیوبل کی خدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے تین مستور مٹی تلے دب گئے دو مستور جانبہاک جبکہ ایک شدید زخمی ہوا زخمی ہونے والا محمد افضل اور محمد رمضان شامل تھے جو کہ جانبر نہ ہو سکے اور آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسنا خواہ کیا پیش آیا ہے لیا میں جہاں پر ٹیوبل کی خدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے تین مزدور مٹی تلے دب گئے دو مزدور جانبہاک جبکہ ایک شدید زخمی ہے محمد افضل اور محمد رمضان کو تحصیل ہسپتان لائے گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے حاصل موزہ شریف آرائی کور سلطان میں پیش آیا ہے لیا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ٹیوبل کی خدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے تین مزدور مٹی کے تودے تلے دب گئے دو مزدور جانبہاک اور ایک شدید زخمی ہوا محمد افضل اور محمد رمضان کو تحصیل ہسپتان لائے گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے مزاپر گھر سے ہی افسوسنا خبر ہے مزاپر گھر ہیڈ محمد والا کے قریب تیز رفتارکار کی موٹر سائیکل سواہ کو ٹک کر حادثے میں خاتون جانبہاک جبکہ دو بچیاں شدید زخمی ہو گئی مزاپر گھر ہیڈ محمد والا کے قریب تیز رفتارکار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں خاتون جانبہاک جبکہ دو بچیاں شدید زخمی ہو گئی جنہیں ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا مزاپر گھر ہیڈ محمد والا کے قریب تیز رفتارکار کی موٹر سائیکل سواہ کو ٹک کر حادثے میں ایک خاتون جانبھاک ہو گئی جبکہ دو بچیاں زخمی ہوئیں آپ کو بتائیں کہ جانبھاک خاتون اور زخمیوں کو اوڈسٹک ہیڈکارٹر اسبتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا حادثات تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا اور کار کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے مزافرگرد ہیڈ محمد والا کے قریب جہاں پر تیز رفتار کار نے موٹر سائکل سوار کو ٹکر ماتی پیس کی ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے مطابق خاصے میں خاتون جانبھاک ہوئی ہے جبکہ دو بچیاں شدید زخمی ہوئی ہیں جانبھا خاتون اور زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈکارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید خبریں بولٹن کا حصہ بنا کر ایک پر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جنوبی پنجاب کی پہچان ڈی اے چے ملتان پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا شاندار موقع کیونکہ لوکیشن بیلٹ اکتیس جولائے دو ہزار انیس کو منقل کیا جائے گا جب اس کے حوصلوں میں کمی نہیں تو طاقت میں کیوں نسلے بنیاد اضافی آئرن اور وائٹیمن سی کے ساتھ دے بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد اب ایک ستیس گرام پیک پر پانچ روپے کی بڑی بجٹ نسلے بنیاد بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد نسلے good food good life سر سبز کھا دیں زمین کی جان فصل کی شان جب اس کے حوصلوں میں کمی نہیں تو طاقت میں کیوں نسلے بنیاد اضافی آئرن اور وائٹیمن سی کے ساتھ دے بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد اب ایک ستیس گرام پیک پر پانچ روپے کی بڑی بجٹ نسلے بنیاد بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد نسلے good food good life welcome back bulletin میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ ملتان کے سرکاری اور نجی یا سبتالوں میں طبی فصلے کو چھکانے لگانے کے لیے اقدامات نہ کافی اور محکمہ محولیات نے تیز کے قریب اس سبتالوں کو نوٹیسز بھی جاری کر دیئے نشتر حکام نے بھی مارکل ویسٹ کو اطلب کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیئے ہیں اس کے حوالے سے دیکھئے بلال نیان زکیر ریپورٹ ملتان کے سرکاری اور نجی حضتالوں میں طبی فضلہ کو تلق کرنے کے لیے انتظامات نہ کافی ہیں نشتر حضتال میں رزانہ تیس وارڈ سے کئی مند طبی فضلہ جمع کیا جاتا ہے جبکہ اس کو تلق کرنے کے لیے انسنوریٹر کی سہولت موجود ہونے کے باوجود ویسٹ روڈ پر نظر آتا ہے ریپٹی ڈریکٹر محکمہ محولیات علی مران کا کہنا تھا کہ تیس کے قریب حضتالوں کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تمام لیوارٹریز کی مونیٹرنگ ہوگی اور طبی فضلہ تلق کرنے کے حوالے سے خطاہی برتنے اور ایس اوپیت کی حلاف بردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہم اسے انوارمنٹل تربیونل میں فائل کر دیں گے دوسری جانب نشتر انتظامیہ بھی روحی پر خبر چلنے کے بعد ایکشن میں نظر آئی طبی فضلہ کو مناسب اقدامات کے ساتھ ٹکانے لگانے کے احکامات دے دئیے گئے ہیں ترجمان نشتر حسرتال ڈاکٹر امجد چانڈیوں کا کہنا تھا کہ مکمل کوشش کی جارہی ہے کہ پیرامیٹرز کو فالوڈ کیا جائے ہم نے ایک ییلو روم بنایا ہوا ہے جس میں جو بیالوجیکل ویسٹ یا کیمیکل ویسٹ جو گندہ ہزرڈس ہے جو انسانی زندگی کے لیے اس کو ہم وہاں پہ کولیکٹ کرتے ہیں انسینیٹر کی ہماری کیپسٹی ہے ہنڈرڈ کیجی پر آور ہم اس کو جو خلط قسم کی چیزیں ان کو برن کر دیتے ہیں سرکاری اداروں کی جانب سے اقدامات کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں پر دوسری جانب میڈیکل ویسٹ کو بیچنے کے حالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری ادارے اس حالے سے کس حد تک اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رضا ملک وکار گمن کے ساتھ بلال نیازی ملتان میرا غازی خان رکنہ آباد کالونی میں سیوری سسٹم ناکارہ ہونے کے بعد گندہ پانی گلیوں میں جمع ہو گیا پانی گلیوں میں جمع ہونے کے وجہ سے گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں اسی پر تفصیلات جانتے ہیں آشر اشفاق سے آشر بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس ٹائم موجود ہیں ہم رکنہ آباد کالونی کے اندر رکنہ آباد کالونی پوری کی پوری سیوریج کے ناکس انتظامات ہونے کے باعث سیوریج کے گندہ پانی میں ڈوب چکی ہے جبکہ یہاں کے جو اہلِ علاقہ ہیں علاقہ مکین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں میرا کیمرہ من یہاں پر دکھا سکے تو یہ پوری گلی اور چوک جتنے بھی آگے موجود ہیں تمام کی تمام یہ سیوریج کے باعث ڈوب چکی ہے گندہ پانی یہاں پر جمع ہو چکا ہے اہلِ علاقہ جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا خصوصا خواتین جو ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں اس گندہ پانی میں گر جاتے ہیں متعدد بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جبکہ کسی قسم کی کوئی شنوائی جو ہے نہیں کی جاری کچھ اہلِ علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائے گا آخر کیا وجہ ہے کیوں صفائی نہیں کی جاری یہ جو مینسپل کمیٹی کا جو عملہ ہے نا وہ کبھی صفائی نہیں کرتا اگر ان کی پراپر صفائی ہوتی رہے تو پانی یہ نہیں اوپر آئے گا یہ ابھی تقریباً ایک مہنہ ہو گیا ہے یہ پانی گلیوں میں کھڑا ہے بارشوں کا بھی ہے شیوریج کا بھی اوبر رہا ہے اور وارٹر سپلائی کا پانی بھی اوبر رہا ہے لیکن صفائی والے کبھی آئے نہیں دو تین بار ہنی پتافی کے منیجر سے بھی بات کی چودری ارشد سے بھی بات کی ہاں جی ابھی بھیج رہا ہے لیکن بھیجا ابھی تک کوئی بھی نہیں بھیجا آپ کیا کہنا چاہیں گے کالونی میں پانی ہے مسجد بھی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے کیا کہیں گے ہم کتنے بار گئے ہیں چودری ارشد کے پاس چودری ارشد کہتے ہیں بھئی ہم آدمی بھیج رہے ہیں اس کو کہا بھئی آپ ایک وزیڈ تو کر لیں کم سے کم وغیرہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ وزیڈ کر لیں دیکھ لیں مسجد ہی نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ جی جی ٹھیک ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں صفحی تو کروئی تھی کبھی آئے نہیں دو مہینے ہو گئے ہیں پتافی صاحب کو بھی کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کرائیں گے آ کے چکر لگا کے چلا جاتا ہے کمیشنر صاحب کو کہا تھا ایک دفعہ کمیشنر جب آیا تو ان لوگوں نے موٹر چالو کروئی تھی وقار کنٹنگ بیس ہے میں تو جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے ان لوگوں میں نے جانا ہے فلانی طریق کو اس ٹائم صفحی کروائی کروائی تھی ہیں بلکل متعدد مرتبہ یہاں پر افسران بالا کو بھی درخواستیں دی گئی ہیں مگر ابھی تک یہاں پر کوئی انتظامات صفحی کا نہیں کیا جا سکا تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہاں پر گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں سے گزرتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ان کی شنوائی نہیں کی جاری خاصے پریشان دکھائی تھی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سیورج کی نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ یہاں پر جو لوگ فسے ہوئے ہیں جو علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے وہ ختم ہو سکے جی حاشر اسفاق آپ کا شکریہ عوامی مسائل کی ہی بات کریں تو بہاور لگر سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق کی گلی کا سیوری سسٹم بھی بیٹھ گیا مین ہول کا تھکن غائب ہو گیا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مونسپل کمیٹی کے افسران اور اہلکاروں نے بھی چپ ساتھ رکھی ہے اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں کاسم علی شہ جی کاسم آگا کیجئے گا ملکہ مونسپل کمیٹی بہاور نگر کی عدم توجہ اور لاپ روائے کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ سامنے آ گیا سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق سید ممتاز علم گلانی کے باہر کی رہشگاہ کے باہر جو لگا سیوری سسٹم وہ پوری طرح جو وہ نکار ہو گیا یوں تو پورے شہر میں سیوری سسٹم جو بلدیا کے زیرے تمام بلکل بیٹھ چکا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ سید ممتاز علم گلانی کے رہشگاہ کے باہر جہاں پر جو ہے وہ سیوری سسٹم جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے اور یہاں کا جو مین ہول ہے اس کا ڈھکن غائب ہے میرا کیمرمن اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سیوری سسٹم ہے سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق کے بلکل گھر کے سامنے یہ جو سیوری سسٹم ہے جو بری طرح سے بیٹھ چکا ہے اور اس کا جو رہشی افراد نے جا کر یہ بتایا کہ کس طرح سیوری سسٹم جو ہے یہ نکارہ ہے یہاں کے جو مین ہولزے وہ کھلے ہیں جس کی وجہ سے جو کوئی بھی حادثت ہو چکے لیکن اس کے باوجود مینسپل کمیٹی بہاوہ نگر کے کونوں پر ابھی تک جون تک نہیں رینگ رہے تو اس طرح بہاوہ نگر میں سیوری سسٹم جو وہ شہریوں کے لئے ایک عذاب بند چکا ہے اور متدد جگہ لوگ احتجاج کریں جگہ 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 یہ سیوری سسٹم کا جو گندہ پانی ہے وہ باہر سڑکوں پر آگیا نالیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے سیوری سسٹم کو جو سارا پانی جو ہے وہ باہر ہے سڑک جو ہیں وہ بلاک ہو چکی ہیں لیکن اس کے لوگوں جو ہے احتجاج بھی کر رہے ہیں تحریری طور پر درخواستے متدر بار جو ہے کمیٹی کی انتظامیاں کو شہریوں نے دی ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہاں کے جو لوگ ہیں رہیشی افراد ہیں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر بہاونگر سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں جو سیوری سسٹم ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی انتظام کیا جائے کروڑوں روپے کا سیوری سسٹم جو ہے لگایا چاکو لیکن یہاں پر جو ہے وہ ناکس مٹریل کی وجہ سے پورے شہر کا سیوری سسٹم اس وقت جو وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر جگہ جگہ وہ گندہ پانی جو روڈز پر سڑکوں پر گلیوں پر کھڑا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو نہ صرف عام دو رخت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان کے مین فولز نہ اکے ڈکن غائب ہونے سے متدد حادثات بھی ہو چکے ہیں اندار کہتے ہیں انتظامیہ کی گفلت کی وجہ سے ان کا کاروبار خراب ہو رہا ہے اسی پر دیکھتے ہیں آسیم صدیق کی ریپورٹ سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا یہ راستہ رحیم یارخان کے شہر میں واقع مسلم بازار کا ہے مسلم بازار میں بگ سینٹر سلائے مشین کپڑے برطن اور اشیہ خورو نرش سمیت تمام ضرورت کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں گٹوں سے نکلنے والے مسلسل سیوریج کے پانی نے یہاں کی سڑکوں پر ڈیرہ جمع رکھا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام میں سیوریج کا پانی تو نکال دیا جاتا تھا مگر نئے نظام میں پانی بھی کوئی نکالیں نہیں آتا مسلم بازار کی مین سیوریج لائن بیٹھ چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پانی کھڑا رہتا ہے کیمرمن انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان دوسری جانیب دیرہ خاصی خان میں بلوک ایک کچہری روڈ خستہ حالی کا شکار ہو چکا سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے بعد سڑک کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا سڑک پر گڑھے ہونے کے بعد سیہیوں کو اور شدید مشکلات کا سامنا ہے ریپورٹ کریں گے آنشہ رشباک بلاغ نمبر ایک کچہری روڈ کو سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے توڑ تو دیا گیا مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود سڑک تعمیر نہ کی جا سکی سڑک تعمیر نہ کی جانے پر اہل علاقہ انتظامیہ سے نالہ دکھائی دے رہے ہیں اہل علاقہ کہنا تھا کہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث متدد مرتبہ ہاتھ ساتھ رونما ہو چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث گردو گوار نے بھی سڑک کے قریب کاروباری حضرات کا جینا محال کر رکھا ہے متدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن میں سانس اور جلد کی بیماریاں عام ہیں جب باری شروع ہوتی ہے سارا پانی یہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے روڈ پر سارا پانی کیچڑ کیچڑ کے وجہ سے ہماری دکان بھی خراب دکانداری بھی خراب ہو رہی ہے جبکہ ہم ساری حکومت کے ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں ہر چیز پے کر رہے ہیں اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ذل انتظامیہ بلاک نمبر ایک والی سڑک کی تعمیر پر توجہ دے تاکہ رہ گیر سکون سے گزر سکیں اور کاروباری حضرات کو بھی پریشانی نہ ہو کیمرمن ریحان علی کے ساتھ آشیر اشفاغ روحی ڈیرہ غازی خان پاکس انٹھارٹی کلچر آتھارٹی ملزان کے پاکس کی حدود سے تجاوزات کو پاکس کرنے میں ناکہ مطابق پاکس کی حدود میں تجاوزات تاحال موجود ہیں اور پارکوں کی خوبصورتی مانس پڑھنے لگی شہریوں نے بھی پارکوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا شہریوں کا پی ایچ اے سے پارکوں کی بحالی کا مطالبہ اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض بہاولپور میں پی ایچ اے سطاف کی ناہلی تاریخی فوارے کو نصر انداز کر دیا ہر ہفتے صفائی نہ ہونے کے باعث فوارہ اپنی خوبصورتی کھونے لگا پی ایچ اے کی جانب سے ملکہ وکٹوریا کی نشانی فوارے کا خیال رکھنے کے لیے چھے افراد کی ڈیوٹی لگائے گئے فوارہ صاف ہی نہیں ہے تمہارے سامنے شاپر ہے اندر مٹی بھی سامنے لگی ہوئی ہے بلکل ہی صاف نہیں ہے وہ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ فوارہ شہر کی بہچان ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے لیکن پی اے جی کی جانب سے خیال نہ رکھ جانے کے باعث یہ تاریخی فوارہ اپنی آب و تاب کو رہا ہے چھوک فوارہ ہمارے باولپور کی شان ہے اور پی اے جی اس کا خیال نہیں رکھتی مٹی بڑی ہوئی ہے شاپر پڑے میں کوئی صفحی نہیں کرواتی ہیل پی جی اسوسییشن ملتان کی جانب سے زل انتظامیوں اور پولیس کی جانب سے آئے روز جرمانوں کے خلاف نوہ شہر چھوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے بینرزی اٹھا کر نارے بازی جاری ہے اسے حوال سے بات کریں گے علی ریاض سے جی علی آدھا کیجئے گا کیا کہتے ہیں مظاہرین جی بلکل میں سکھ موجود ہوں ملتان کے علاقے نوہ شہر چھوک پر یہاں پر جو الپی جی ڈسٹریبیوشن ناسوسییشن ان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ زل انتظامی اور پولیس گردی جو ہے ان کی دکانوں پر جاری ہے ان کی جو دکانیں وہ بقیدہ الپی جی ڈسٹریفائیڈ ہے لیکن اس کے باوجود پولیس ان کی دکانوں پر ناجائز شاپے مارتے ہیں ان کی جو تمام تر جو سمانسو کبزے میں لے لیتی ہیں مظاہرین کے جانب سے یہاں پر پلیکارڈ اٹھائے گئے جس میں زل انتظامی اور پولیس کے خلاف چھتید جو نارے ہیں وہ درجہ یہاں پر بات کرتے ہیں مظاہرین سے ان سے پوچھے ان سے جانتے ہیں بتائے گا کیا معاملات ہے آخری پولیس جو ہے ہم مجبور ہو کے روڈوں پر احتجاج کر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ اتنی کرمی میں کھڑے ہو کے ہم احتجاج کریں ہم مجبور ہو گئے ہیں ہم بے روسکار ہو گئے ہیں ہماری دکانیں بند پڑی ہیں تو زل انتظامیہ سے ایک گزارش ہے ہماری دکانیں کھلوائی جائیں ہمارے اوپر نجائز جرمانیں بند کیے جائیں نجائز افعیاریں بند کی جائیں انتظامیہ نے ہمارے مطالبات قبول نہ کیے اور نہ مانے تو انشاءاللہ مرگ گیل ہرتال بھی کریں گے دکانیں بند بھی کریں گے روڈ بلاگ بھی کریں گے اسی پر بات کریں گے سجاد حسین سے سجاد حسین اپ ڈیٹ کیجئے گا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یہ بالکل اوشریف مضافات میں یہاں پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں شمس مہد روڈ پر جو یہ روڈ عرصہ درہ سے پھوٹ پھوٹ کا شکار تھی ہے اور اس کا سیورے سسٹم بھی عرصہ درہ سے نہ کارا تھا لوگوں کو شدید پریشانی اور دشواری کا سامنا رہتا تھا پانی جمع ہونے کے وجہ سے عام درست میں نمازیوں کو بھی پریشانی رہتی تھی اور زیرین کو دربار تک پہنچے میں بھی شدید دشواری کا سامنا رہتا تھا جس پر یہاں کے مقامی ایمپیرے مقدوم صدر افتخار حسین گلانی نے خصوصی ان کی کافشوں سے یہ تقیبہ پچاس لاکھ سکیم ہیں جو منظور ہوئی ہیں اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مقین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کام جو شروع کیا جا رہا ہے مقدوم صدر افتخار حسین گلانی صاحب کی کافشوں سے آپ اس کا کیا کہیں گے ہم مقدوم افتخار حسین گلانی صاحب کا شکریہ ادا کر دیا پورے مہلے والے انہوں نے کام شروع کروا دیا یہاں پہ بہت مسئلہ تھا وہاں پانی ٹھہرا ہوا تھا سڑک ٹوٹی بوٹی تھی اور پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کر دیا انہوں نے کام شروع کروا دیا ہے جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مقین جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ہیں یہاں کے مقدوم صدر افتخار حسین گلانی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو سڑک اور سیوری کا سسٹم تھا وہ عرصت دراز سے نہ کر رہا تھا لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہتا تھا اب یہ کام شروع کر دیا گیا یہاں پر فیلال سیوری ڈلی جا رہی ہے اس کے بعد روڈ کا کام کیا جائے رہے گا جس کے وجہ سے لوگوں کو یہ پریشانی اور دشواری کا سامنا رہتا تھا اسے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ مل جائے گا بہت شکریہ سجاد حسین سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن کی جلد سے احتیابی کے لیے ملتان میں ان کی رہائشگاہ پر دعا احتمام کیا گیا سکندر حیات بوسن کا گزشتہ روز گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ سکندر حیات بوسن کی بیٹی نے باپ کو اپنا گردہ اتیا کیا تھا سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن کی جلد سے احتیابی کے لیے ملتان میں ان کی رہاجگاہ پر دعا کا احتمام کیا گیا ہے سکندر حیات بوسن کا گزشتہ روز گردے کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے سکندر حیات بوسن کی بیٹی نے باپ کو گردہ اتیا کیا ہے سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن کی جول سے ہتیابی کے لیے دعا کا احتمام کیا گیا ہے سکندر حیات بوسن کا گزشتہ روز گردے کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا اور سکندر حیات بوسن کی بیٹی نے باپ کو گردہ اتیا کیا ہے ہم سکندر حیات بوسن کی جول سے ہتیابی کے لیے دعا گو ہیں اہلیان علاقہ کی جانب سے دعا کا سلسلہ جاری ہے اور اہلی علاقہ کی جان سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری خواہش ہے سکندر بوسن سے احتیاط ہو کر سیاست میں حصہ لیں اسی حوالے سے بات کریں گے وقار دھومن سے جی وقار آگاہ کیجئے گا دعاوں کا فلسلہ جاری ہے جی بالکل ملتان سے تعلق رکھنے والے ساوک وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن کا چند روز قبل جو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا وہ کامیاب ہوا اور اسی خوشی میں آج ان کے لئے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہے اور ان کے جلد صحتیابی کے لئے یہاں پہ دعا کا بھی احتمام کیا گیا ان کے دوست حباب عزیز یہاں پر موجود تھے اور ان کے لئے دعا کی گئی ہے کہ وہ جلد جلد صحتیاب ہو کر اپنے حلقے میں پہنچیں اور اپنے عوام کے ساتھ دوبارہ وہ سیاست کا آگاز کریں ہمارے ساتھ کچھ ان کے عزیز وقار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بوسن صاحب کی بیٹی نے ایک بڑا عظیم کام کی ہے بیٹی کی والد کے لئے جو محبت احبال ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے بوسن صاحب کب آئیں گے دوبارہ حلقے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جلد صحتیابی جواد حلقے میں موجود ہوں گے ان کے لئے علاقہ کے تمام لوگ خان کا تعلق کسی پارٹی کسی جماعت شروع کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ بہت جلد عوام کے اندر موجود ہوں گے اور جس طرح پہلے وہ عام کی خدمت کر رہے تھے انشاءاللہ دوبارہ بھی اسی انداز میں خدمت کریں گے اور ان کی جو بیٹی نے عطیہ دیا ہے یہ اس بیٹی کا ایک جو رویتی طور پر ہماری جو روایات ہیں ہماری اقدار ہیں اس کے مطابق ہے اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کا ایک دینی تعلق ہے دیندار کرانا ہے تو انہوں نے بیٹی نے اسرار کر کے یہ کام کیا ہے حالانکہ بہت سارے لوگ ان کو یہ ٹرانسپلاٹ کے لئے عطیہ دینا چاہتے تھے ایون کہ میرے اپنے بیٹے اور میرے بھتیجے یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ان کو عطیہ دینا چاہتے ہیں بلکل جی ان کے چاہنے والے ان کے لئے جو اپنا گردہ ہے وہ عطیہ کرنا چاہتے تھے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ان کے لوگ یہاں پر موجود ان سے بات کرتے ہیں بوسن صاحب کب سے سیاست میں ہے اور اس بار بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ تر حصہ بنی لے سکے کیا کریں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خطے کے عظیم سیاسی رہنماء جناب بھاجی سکندر عیاد خان بوسن صاحب نے اس ہمارے حلقے میں جو موجودہ حلقہ N154 اور PP211 ہے غالباً 1990 میں پہلی دفعہ MPA کا الیکشن لڑا تھا اور اس میں کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد متواتر 1990 سے لے کر 2009 تک الیکشن میں متواتر حصہ لیتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس حلقہ میں سیاست میں حصہ لے کر اس ٹرینڈ بھی چینج کر دیا ہے انہوں نے خدمت کی سیاست کو اجاگر کیا ہے ہاں کی بلکل سکندر حیات بوسن اس علاقے کی معروف سیاسی شفیت ہیں اور ان کا چند بوسطبر ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گوئے ہیں اور ان کا یہ کہنے ہے کہ وہ جیسے ہی صحتیاب ہوں گے اپنے حلقے میں آئیں گے اور یہ ان کے ساتھ دوبارہ حلقے کی صلیت حال ہے صحتیابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے وکار دھومن بہت شکلیات کا رحیم یارخان کے المختار فلور ملز میں انجمن تاجران کے دلائی صادر مرہوم اسد غفا کی رسم کلخانی ادا کی جا رہی ہے رسم کلخانی میں امین چوہدری جعوید اقبال بڑائش ایم پی اے چوہدری آصف مجید سابق صادر چیمبر آف کومس چوہدری محمد اکرام سمیت دیگر سیاسی سماجی انجمن تاجران مذہبی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اسی پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آمیر فتی مقامی المختار فلور ملز میں انجمن تاجران کے صدر اسد غفار جو چند روز قبل ہارٹ اٹیک کے باعث وفات پا گئے تھے ان کی رسم کلخانی آج یہاں پیدا کی جا رہی ہے ان کی رسم کلخانی میں خطاب کیا ہے معروف یہاں کے مذہبی سکالر ہے کاری خلیر رحمان اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی انہوں نے کرائی اگر بات کی جائے کہ شخصیات کی کہ کون کونسی شخصیات آج کی اس رسم کلخانی میں یہاں پہ شرکت کی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار امن چودری جوید اقبال وڑائچ ایم پی اے چودری آسیم مجید ایم پی اے چودری محمد شفیق ڈیسٹرک فریس کلپ کے صدر میاں احسان الحق سابق صدر چیمبر آف کامرس چودری محمد اکرام اور سابق صدر چیمبر آف کامرس میاں انتیاز احمد اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنمار سابق سینیٹر چودری جعفر اقبال گجر کے پی اے محمد زاہد اس کے ساتھ ساتھ ڈیسٹرک بار سے سابق جنرل سیکٹری مبشیر نظیر لار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمار اور حلقہ ون سیون نائن کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں آمیر شہباز اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی سماجی شخصیات کبھی ہاں پہ ایک تاندہ بندہ و انجمن تاجران کے دیگر رہنمار اس کے علاوہ نیو سادق بزار انجمن تاجران کے بھی صدر ندیم سمیت دیگر جو یہاں کی سیاسی سماجی شخصیات کا ایک تاندہ بندہ ہوا ہے جو یہاں پہ رسم کلخانی میں جو اہل خانہ ہے اسد غفار کے جو چند روز قبل ہی وفات پائے گئے تھے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کرنے والوں کا ایک تاندہ بندہ ہوا ہے ایک لائن بندی ہوئی ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ یہاں پہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہروں کی ایک کثیر تعداد ہیں یہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لئے دعاوں کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے سنگے مرمر کی بے جان کتبے مرنے کے بعد انسان کی شناخت سا باعث بنتے ہیں قبر پر لگے کتبوں کو مرنے والوں کے رشتہ دار اور عزیز اکارب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تفصیلات کے لئے دیکھئے سہرہ تار کے رپورٹ حسن پروانہ روڈ پر بیٹھا محمد عرفان گزشتہ بیس سال سے کتبے لکھنے کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا خاندانی کام بھی ہے سب سے پہلے سنگے مرمر پر کلم سے نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد مختلف طریقوں سے تراش کر اس پر نام اور عمر کندہ کی جاتی ہے کچھ لوگ کتبوں پر نام لکھوانا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ اشار بھی لکھواتے ہیں ہمارا کتبہ سازی کا کام ہے ہم پہلے اس پر لکھائی کرتے ہیں پھر خدائی کرتے ہیں پھر رنگ لگاتے ہیں پھر اگڑائی کرتے ہیں لکڑی پلاسٹیک یا سنگے مرمر سے بنا کتبہ شناخ کے لیے قبروں پر لگایا جاتا ہے اس کی قیمت ساڑھے تین سو بھی ہے ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھ سو ایک ہزار بھی ہے دو ہزار وہ مختلف سائز ہیں اور مختلف قیمت ہے اور یہ ہمارا خاندانی کام ہے کتبوں کی قیمت ان کے سائز کے اعتبار سے مختلف ہے جو کہ پانچ سو سے تین ہزار تک ہوتی ہے محمد عرفان اور اس جیسے دوسرے کتبہ ساز اپنے اس خاندانی فن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کتبہ سازی کام کم ہونے لگا ہے جس کی ایک بڑی وجہ خاندانی قدبہ سازوں کی اس فن سے دوری ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان ملتان میں اگست سے پہلے ہی شہر میں سب دھلاوی پرچموں کی بہار آگئی شاہین مارکٹ میں چودہ اگست کی اشیاء کے اسٹرال سچ گئے ہیں اور شہری اگست سے پہلے ہی چودہ اگست کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اگست سے پہلے ہی شہر بھر میں سب دھلاوی پرچموں کی بہار آ چکی اسی پر بات کریں گے علشبہ حاصل سے علشبہ بتائیے گا ابھی اگست کا مہینہ شروع نہیں ہوا اور شہریوں نے تیاریاں شروع کر دی جی بلکل ابھی اگست کا مہینہ شروع نہیں ہوا مگر شہریوں نے تیاری شروع کر دی ہے اور یہاں پر بھی ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہے ابھی سے ساری چیزیں موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے لالی پرچموں کی بہار آگئی اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہاں پر جو ہے بیجز بھی موجود لازز بھی موجود ہیں ہیئر بینڈ بھی موجود ہیں اور سب گرین اور وائٹ کلر کی ہیں سارے آ رہے ہیں سارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ گھر کو سجانہ بھی ہوتا ہے چودہ اگست پر تو پہلے ہی اگست سے پہلے تیاری کر لیں ابھی کپڑے بھی بنوانے ہیں اور بھی کام ہوتا ہے یہاں پر دکان دار جو ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے گا کون کون سے نئی وائٹیز آئی ہیں اور قیمتوں میں کیا فرق ہے پچھلی بار اور اس بار کی نظر جو لائٹس والی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو بچوں کو اٹریک کرتی ہیں فینسی آئٹم ہیں چیزیں جو چائنا آئٹمز ہیں ان میں تو کافی ریٹ میں فرق پڑھ رہا ہے یکم جولائی سے ہی رش بڑھ جاتا ہے لوگوں کا جوشہ خروش بڑھتا ہے یہ میرے خیال سے نیشنل ایونٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی سطا پر منایا جاتا ہے اس لیے یکم جولائی سے جذبہ شروع ہوتا ہے جو کہ چودہ اگست تک مسلسل سٹیبل رہتا ہے بلکل جیسا کہ انہوں نے بتایا ابھی سے شہری آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں اور یہاں پر ہر چیز موجود ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں مجھے بھی کوئی میرا فیوریٹ بیج مل جا ہے تو میں لے لوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بیج ہیں یہاں پر جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے مجھے کی چیز ہے نیل پولش نیل پینٹس ہیں یہاں پر اور اس کے سرات چھوٹے چھوٹے سے اس پر نیلز پر آٹیفیشنز نیلز پر جھنڈے بنے ہوئے ہیں جو یقین بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھ سکے تو یہ دیکھیں یہ بالوں میں لگانے کے لیے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جیسے گجرے بنے ہوتے ہیں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے ہر بینٹس بنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں پہننے کے لیے اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں آگے چل کے جو یہاں پر چیزیں لینے آئے ہیں اسلام علیکم آپ کیا لینے آئے ہیں اور کیا لینے ہیں جی میں چودہ گست کے ساتھ کے لیے مطلب کہ دیکوریشن کے لیے فلیگز بکارا لینے آئے ہوں اور جھنیاں لینے آئے ہوں اور یہاں سے مطلب کہ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ پسند کرنے ہیں چیزیں مطلب پسند کرنے میں مشکل ہو رہی ہے یا دل کر رہا ہے ساری چیزیں لینے لیں بس یہاں پر آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز لے کے جائیں گھر پہ تو مطلب کہ جیسا جو جو چیز ضرورت کی ہے وہی لے کے جا سکتے ہیں کیمتیں پچھلی بار اور اس بار کی نزبت سیم ہے یا کچھ چینج ہے نہیں کافی کافی چینج آیا ہے اس بار تھوڑا انکسپینسیو ہے ہر چیز اور پھر بھی خریدنی تو ہے چودہ اگرس کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے سیلیبریٹ اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ جی بالکل چیزیں تو خریدنی ہیں اور چودہ اگرس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے اس لیے اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے اور اگر یہاں پہ یہ دیکھ سکیں آپ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گلاسز موجود ہیں جو کہ بہت اگر آپ کو دکھا سکیں یہاں پہ چیزیں موجود ہیں بچیاں جو ہوتی ہیں کافی زیادہ تیار ہوتی ہیں فنکشنز بھی ہوتی ہیں سکول میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑیاں بن جاتی ہیں بچیاں اور یہ گرین اور وائٹ کلر یہاں پہ چیزیں موجود ہیں بٹر فلائز موجود ہیں بینڈز موجود ہیں اور یقیناً میرا بھی دل کر رہا ہے شجیوں نے ابھی سے تیاری کا سلسلہ شروع کر دیا آل اشباہ بھی ابھی سے دل کر رہا ہے کہ وہ بھی شاپنگ کر لیں بہت شکریہ آل اشبا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ملتان میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اشتراک سے الخدمت فاؤنڈریشن کی جانب سے سلاس سے بچاؤ اور اتدائی امداز کے حوالے سے ورکشاپ جاری ہے دس پہ بیس پہ ٹھیک ہے اتنا ہی ہوگا نا پچاس وہ آپ کو چھوڑا سا بریف ضرور کریں گے کہ اتنا ایریا ہے جہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں باقی آپ نے کھانے کی چیز کوئی نہیں رکھنی آپ اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور ہونے چاہیے پانی کی بوٹل یا ڈرائی پروڈ میں آپ کوئی خجور چنے لے لیں ادر وائز کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی دیتے ہیں صرف ڈرائی پروڈ ڈرائی پروڈ میں یہی چنے رکھ سکتے ہیں پانی لے لیں کوئی خجور لے لیں وہ بھی مقصد یہ ہونا چاہیے میں ایک اور بات ہوتا ہوں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اور بہت زیادہ سروائیو کرتا ہے ہم لوگ مزفرگڑ میں گیا سیدھپور کا بند ٹوٹ گیا تھا تو ہماری ٹیم کو چھتیس گھنٹے کھانا نہیں ملا ملتان کے ہم داس لوگ رہے نہ میں کھانے کی کچھ چیز ملی نہ میں رہنے کیلئے کچھ جگہ ملی بند پیس ہو گئے وہ کشتیوں میں تو نہیں میں آپ کو بتا رہو کہ آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے نا تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آگے کوئی بندہ مجھے ایسا مل جائے کہ جس کی مجھے ہیلپ کرنی پڑ جائے ٹھیک ہے یہ چیز ہونی چاہیے جب تک عصارتہ جذبہ آپ لوگوں میں نہیں ہوگا آپ ریسکیو کریں ہی سکتے نیابن ملتان میر ایسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اشتراک سے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بڑی کلیر ہے کہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارے جو موسٹلی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اللہ کے کرم و فضل سے دیانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سٹریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے اوپر ان کا فوکس ہے ٹھیک ہے جو بنیادی اور جو بیسک ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے حل کے لیے دندات محنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے میں نے عوام کے لیے دندات ایک کیا ہوا ہے صبح دوپیر شام اور ہم عوام میں سے ہیں عوام نے اگر ہمیں بڑے بڑے لوگوں کو ریجیکٹ کر کے اگر بڑے بڑے ایلیٹ اور ریچ لوگوں کو اگر ریجیکٹ کر کے اگر مجھ جیسے متوسط طبقے کے کارکن کو اگر لوگوں نے کامیاب کروایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ہیں ہم سے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں لوگوں کی جو امیدیں تھیں ہم سے اور جو ہیں پورا کریں گے ڈیلیور کریں گے پی ٹی ای کا مینیفیسٹو یہی ہے اور اس کو ہم لوگ پورا پورا اس پر منوان عمل کر رہے ہیں گو کہ مہنگائی کو اس لیول پر ختم نہیں کر پا رہے جس لیول پر کرنا چاہیے لیکن وزیراعظم کے وین کو پورا کریں گے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جی بہت شکریہ محمود زہیر دوسری جانے پاکستان سرائکی پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا ہم اجلاس ملتان میں ملک اللہ نواز وینس کی رہائشگاہ پر جاری ہے اس لیول پر اجلاس میں سرائکی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے جنید انبر سے جی جنید کہ یہ کا اجلاس کا اجنڈا کیا ہے پاکستان سرائکی پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس وقت پارٹی صدر اللہ نواز وینس کی رہشگاہ پر جاری ہے جس کے در مرکزی چیئر پرسن نقبہ تاج لنگا اور جنرل سیکٹری پاکستان سرائکی پارٹی سے جو دیگر رہنماؤں ہے وہ شریک ہیں جبکہ اجلاس کا جو بنیادی اجنڈا ہے کہ حکومت کی کارکردری کوئی جانچنے کے لیے عوامی رفامی ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ کہا جائے گا ساتھ ساتھ سب سیور سیکٹری ایٹ پر جو بھی تک کسی قسم کی کوئی پیش اپ نہیں اس حوالے سے جو ہے وہ تشویز کا اظہار کیا جائے اسے پرسن سرائکی پارٹی کے رہنماؤں بھی محصہ موجودا پرسن ہے نقبہ تاج لگان اجلاس جاری ہے حکومتی کارکردری کو جانچنے کے لیے ریفرینڈم کی بھی بات کر رہی ہے سب سیور سیکٹری ایٹ کی بات کی گئی تین عرب بھی رکھے گئے مگر ابھی تک کوئی اس کا خاکہ نظر نہیں آ رہا چاہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم آج ساڑھا اتنا سنٹرل کمیٹی دا اجلاس سنسلے جے حکومت دی پراغریس سرائکی صوبے دے حوالے نال کے آئے یہ موضوع دے گال کروں پارٹی دے انٹرل میٹرز بھی ڈسکاسٹی سن لیکن سب تو اہم گالے کہ سرائکی صوبے دا وعدہ کر کے جڑا ووٹ بینک پی ٹی آئی نے سیکیور کی تے تقریباً وہ فالس پرامیس ہے غلط جوٹا وعدہ آئی کیونکہ انہوں نے زوبے دھنا دوبارہ نہیں گی دا بلکہ سیکریٹرلالی پاپ دے کے سرائکی قوم کو ایک تسلی دیتی ہے آج کے جلاسے پھر کیا ہوگا اندرکرلہ ساب سیول سیکریٹریٹ کا قیام اور حکومت کی کارکردگی کو جانسٹی کے لیے عوامی ریفرینڈر کروانے پر بھی زور دیا جائے گا اور غور کیا جائے گا جنید انبر بہت شکریات کا رحیم یارخان میں گرمی کے چھٹیوں میں نوجوان اور بچے کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے گرمی کے چھٹیوں میں گرانٹ کی تو جیسے رون کے ہی بہال ہو چکی اور چھکے چوکوں کی برسات ہے کھلاری کہتے ہیں آج کافی گرمی ہے مگر گرمی میں بھی سارا دن کرکٹ ہی کھیلیں گے اسی پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی جب بالکل رحیم یارخان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکولوں میں جب سے بھی چھوٹے ہوئی ہیں گرانٹ کی جو رون کے ہیں وہ بہال ہو چکے ہیں اور آج تو ویسے ہی چھوٹی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھلانی ہیں اور کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان کی جو چھکے چوکے ہیں وہ دیدنی ہے اسی حوال سے جانتے ہیں ہی نہیں چھوٹے چھوٹے کھلانیوں سے آپ بتائے گا آپ نے کتنے سکور بنائے ہیں آج کے دن آج ہم سنچلی بنانے والے ہیں آپ سنچلی بنانے والے ہیں کیا ہی بات ہے آپ بیٹس مین ہیں بولر ہیں کیا ہیں آپ ہم بیٹس مین ہیں اچھا سچی بتانا آج کتنے چھکے مارے ہیں بارہ بارہ چھکے مار دیئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کافی گرمی ہے دھوپ ہے تو اس دھوپ میں کتنا ہی انجوہ کرنے کو مل رہا ہے آپ گرمی بھی ہے پسینہ بھی آ رہا ہے چھوٹی کا دن ہے سب دوست ہم آئے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ ہم میٹ بھی جیتیں گے اور سب بچوں کو کھلائیں گے بھی اپنے ساتھ گرمی بہت ہے لیکن آج پورا دن کھیلیں گے ہم گرمی بہت ہے مگر بچے ہیں کہ بچوں کے جو کھیلنے کا جو ایک مزہ ہے یہ ہم پر دیدنی ہے کافی گرمی ہے پسینہ ہے اور گرمی کا پارہ تو ایک ایک لیول ہے ایک ہائی بان چکا ہے لیکن جو بچے ہیں خیل کے میدانوں سے آپ کو اپڈیٹ کر دیا آپ کچھ بات کریں گے ناشتے کے حوالے سے تو چھوٹی کے دن ملتانیوں نے کیا ناشتہ گھر سے باہر اور رخ کیا مختلی فود پوائنٹس کا ناشتے میں شہریوں نے نوش کی چائے اور ساتھ پر انڈا پراتھا ریپورٹ کر رہی ہیں علی ریاض چھوٹی کا دن اور ملتانی کریں ناشتہ گھر میں ایسا ہو نہیں سکتا ناشتے کے لیے شہریوں نے رکھ کر لیا مختلی فود پوائنٹس کا جہاں چائے پراتھے اور چنوں پر کیا شہریوں نے خوب ہاتھ ساف تو دوسری جانی سپیشل انڈا پراتھا بھی ملتانیوں کی توجہوں کا مرکز بنا رہا شہریوں کا کہنا تھا کہ اتوار کے دن ناشتہ ہمیشہ باہری کرتے ہیں اتوار کے ناشتے میں پراتھے اور چائے مل جائے تو کیا ہی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ ہفتے میں ایک دن تو باہر کا ناشتہ ضروری ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اتوار کی صبح ناشتے کے ساتھ دوستوں سے گپ شب بھی ہو جاتی ہے کیمرو میں نانا ملال کے ساتھ علی ریاض ملتان ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سبتہ کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں webinar کیا ایسے والن playing اس صبح دوست spotlight